محمد سلیم and welcome to national narrative کہ پی کے شہر نوشہرہ کے انگر سوارہ کی جو ایک ظالمانہ رسم ہے اس کی بھینٹ جو ہے وہ تین لڑکیاں چڑھا دی گئی ہیں یہ سوارہ کی رسم ہے کیا اور یہ واقعہ کیا ہوا ہے آج کے وی لاغ میں اس کا جائزہ لیتے ہیں ناظرین اکرام سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ سوارہ کی رسم جو ہے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر کے پی کے اندر اور بلوچستان اور پنجاب کے کچھ ہیریاز کے اندر یہ ایک جو رسم ہے سوارہ کی اور ونی کی ونی جو اس کو جو پشتو ورڈ ونے یعنی بلڈ یعنی بلڈ کی سیٹلمنٹ کے لیے یہ چیز جو ہے وہ اختیار کی جاتی ہے آپ اس میں ایک معاملات کو حل کرنے کے لیے تو یہ جو رسم ہے وہ ابھی بھی جاری ہے ونی اور سوارہ مختلف طرح کے جو ڈسپیوٹس ہیں ان کی سیٹلمنٹ کے لیے چیز یہ کی جاتی ہے اور اس کی کمو بیش ہسٹری فور ہنڈرڈ یئرز کی ہے اور یہ اس لیے کیا گیا سٹارٹ کے اندر کہ جو اتنی قتل و غارت غری ہوتی تھی اور ان کی آپس میں کافی وہ دشمنیاں تھی اور اس کی وجہ سے کافی لوگ جو تھے وہ اپنی جان گھواں بیٹھے تو ایزے قساس یوز کیا گیا کہ جو مقتول پارٹی تھی تو وہ ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے جو قاتل جو وہ کلرز تھے ان کی جو وہ خواتین تھی ان کو ایزے قساس وہ ایک چیز دی گئی یعنی ایک تو ہے نا بلڈ منی یا تو بلڈ منی سے آپ سٹل کر سکتے چیزیں لیکن ادھر وہ چیز سٹل نہیں ہو رہی تھی اور یہ معاملہ بگڑتا جا رہا تھا تو پھر یہ چیز ایک انٹرڈیوز کرائی گئی اور اس کے بعد پھر زیادہ کوئی مسئلہ لیتھل ہو جاتا ہے جب ادھر تو یہ جو ونی یا ونی اور سوارہ یہ اس کی حسم کے تحت یہ آپس کے معاملات جو ہے وہ سٹل کیے جاتے ہیں کے پی کے علاقوں کے اندر اور یہ جو ابھی معاملہ ہوا ہے تعلیٰ ترین اس کے اندر نشارہ میں تین لڑکیاں سوارہ کی بھینٹ چڑ گئیں اور ایک خبر ساری اس طرح ہے کہ نشارہ میں تین لڑکیاں سوارہ کی بھینٹ چڑ گئیں ایک آج بھائی کی سزا میں حوالے کی جائے گی تین میں سے ایک آج حوالے کی جائے گی جبکہ دو کم سن لڑکیاں آئندہ دنوں میں سپرد کی جائیں گی پشاور ریلوی سٹیشن کے ساتھ واقعہ چنگڑ فیملی کے افراد کی بیری پانچ بچوں کی ماں نشارہ کشیپولی میں واقعہ چنگڑ بستی سلطان آباد کے لیاقت اور فکالے کے بیٹے آصف کے ساتھ گزشتہ دنوں گھر سے بھاگی جس پر یعنی پانچ بچوں کی ماں آصف کے ساتھ بھاگی تھی پچھلے دنوں اور جس کے ساتھ جس پر سلطان آباد کے امام بارگاہ کے متولی شبیر چنگڑ کی سربراہی میں جرگا نے بھائی کی سزا میں دو کم سندھ بچیوں سمیت تین لڑکیاں سوارہ کرنے کا فیصلہ سنایا یعنی آصف جو ہے وہ لے گیا پانچ بچوں کی ماں کو نکال کے اس کے ساتھ وہ بھاگی ہے اور جو آصف کی جو کماری بہنیں ہیں ان کو ایز ای پریشمنٹ ڈسپیوٹ کو سٹل کرنے کے لیے تین جو بلکل کماری لڑکیاں ان کو دے دیا گیا اور یہ جو سوارہ کے اندر یا ونی کے اندر یہ جو بھینٹ چڑھائی جاتی ہیں ان کی بلی دی جاتی ہے ان بچیوں کی ان کی عمر بازوکات چار سال بھی ہوتی ہے چار سال سے لے کر چودہ سال سولہ سال تک یا ان سم کیسز اٹھارہ سال تک یعنی اس ایجز تک کی جو لڑکیاں ہیں وہ ان کو دے دیا جاتا ہے اور پھر جبکہ شادی شدہ فرار ہونے والی خاتون کو شاہر نے چھوڑ کر طلاق دے دی اور اس کو اپنے عشنا عاصف کے پاس چھوڑ دیا جو وہ بھاگی تھی اور اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا اس کے خامن نے اس کو طلاق دے دی اور باقی یہ جو لڑکیاں ہیں جو عاصف کی بہنیں ہیں وہ دے دی گئی ہیں ڈسپیوٹ سیٹل کرنے کے لیے اس فیملی کو جس فیملی کی پانچ بچوں کی ماں جو ہے وہ نکلی ہے یہ کتنے ظلم کی بات دے اور اس سلسلے کے اندر جو ویمن پرٹیکشن ایکٹ ہے پاکستان کے اندر جو خواتین کی وہ فریڈم کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں اور آئین پاکستان نائنٹین سیمن تھری بھی یہی کہتا ہے کہ یہ سارے ان ہیومن اور ان اسلامک ان کونسٹیٹوشنل میتھڈز ہیں اور اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے دو ہزار بارہ کے اندر سو موٹر نوٹس بھی لیا تھا اور یہ جو ونی سوارہ کی یہ جو کاروائی ہے اس کو ادھر سک یا سنچتی بھی کہتے ہیں مختلف لینگویجز کے اندر اس کے اور بھی دیگر نام ہیں تو اس طرح کی رسمیں ادھر یعنی کے پی کے اندر پائی جاتی ہیں اور اس طرح کی ایک رسم افغانستان کے کچھ علاقوں میں ریموٹ ایریاس میں بھی پائی جاتی ہے جس کو وہ بات کا نام دیتے ہیں جس میں جرگاہ کچھ اسی طرح کی لائنز کے اوپر ڈسپیوٹ کی ریزولوشن کرتا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ کیا یہ ایک اچھا کام ہے یہ ظلم اور زیادتی کی بات ہے اور کتنی جگہوں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں پوریس کے اندر جو ہے وہ معاملات ریپورٹ ہوتے ہیں اور پھر کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں لیکن کئی لوگ کامیابی ہو جاتے ہیں اور یہ کیوں آج تک یہ چیز پریکٹس کے اندر ہے جنر مشرف کے ٹائم سے باٹریشن کا زمانہ تھا ویمن پروٹیکشن خواتین کے جو وہ انمینسیپیشن اور یہ ساری چیزیں ان کے اوپر بہت زور تھا سنس دین ٹیل ڈیٹ اتنی دفعہ اس پہ کام ہو چکا ایون آفٹر جنر مشرف دوزائے بارہ کے اندر سو موٹر نوٹس ہوتا ہے جب یہ چیف جسد افتقار چودری صاحب کا یہ جو علائی راہ ہے لیکن پھر بھی ابھی تک یہ چیزیں نہیں رکھتیں اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے آپ کی عدالتیں دنیا کے رنگ اینڈ فائل میں کتنے نیچے کے نمبر پہ ہیں اور جب قانون جب انصاف نہیں ہونا تو پھر اس کی پیرلل انصاف کی کوٹس بنتی ہیں اور پیرلل جوڈیشل سسٹم بنتا ہے کبھی صوفی محمد ادر منگورہ میں اس کو قائم کرتا ہے کبھی ساؤتھ اور نورتھ وزیرستان کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور جب افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت تھی ملہ عمر کی سربراہی میں نائنٹی سکھ سے لے کے ٹو تھوزنڈ ون تک تو پاکستان کے سیٹلڈ ایریا کے جو لوگ تھے وہ بھی اپنی ڈسپیوٹ کی ریزولوشن کروانے کے لیے ادر افغانستان کے اندر جایا کرتے تھے نوٹ اولی فرم کے پی کے ایون فرم پنجاب پیپل یوز تو گو ٹو ملہ عمرز کوٹ اور وہ جگے میں فیصلے کروایا کرتے تھے تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ جب آپ کے ملک کے اندر عدل کا بوربالا نہیں ہوتا تو اس کی کمیابی کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں اگر اس کی دستیابی ہو فراوانی ہو اور آسانی ہو تو پھر لوگ کبھی سوچیں گے بھی نہیں ان چیزوں کی طرف جانے گی کہ وہ ایک جرگے کو جا کے وہ انوائٹ کریں اور ایکنوین کریں اور اس طرح کا ایک انہیومن وہ ڈسیئن دیکھ چار سال کی بچی چھ سال کی بچی اور ایک نہیں کئی دفعہ تین تین پانچ بچ بچیاں وہ جن کا کوئی جرمیں نہیں ہوتا وہ ان کو آپ ان کی بینٹ چڑھا دیتے تو جب انصاف صحیح کام کر رہا ہوگا تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتیں حقیقتا انصاف ہونی رہا تو یہ ایک ظلم کی جو ایک لمبی تاریخ رات ہے وہ ختم ہونے پہ نہیں آ رہی تو یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اس کے اوپر جو حکومت پاکستان ہے اور پرٹیکلرلی جو عدلیہ پاکستان ہے عدلیہ پاکستان پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر دوبارہ سے ایک سیریس ایکشن لے اور ان جاہلانہ رسوم کا خاتمہ کریں کیونکہ اس طرح کی چیزیں تو زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتی تھی اسلام آنے کے بعد اور یہ ملک پاکستان ہے ادھر کونسٹیٹیوشن ہے پورا سسٹم ہے سٹیٹ ہے سارے ادارے موجود ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے بھی اس طرح کی چیزیں پھر کیوں ہو رہی ہیں اس کا عدالتوں کو نوٹس لینا چاہیے اور یہ پیرلل جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی پاکستان زندہ بار